رام رام جائے ہیں ہم آج بات کریں گے تین ایسے سپر فوڈ کے بارے میں جو اپنے بھارت میں آج سے نہیں ہجاروں سالوں سے یوز ہو رہے ہیں اور صدی کے روپ میں یوز ہو رہے ہیں اور صدی کا مطلب جو میرے بھائی نہیں سمجھتے اس کا مطلب ہوتا ہے دوائی کے طور پر ٹھیک ہے وہ ہیں پروڈکٹ مطلب فوڈ جو ہیں نیم آمولا اور تیسری چیز ہے ہالدی آج اس کے بارے میں بات کریں گے اور اتنی بہتر چیزیں بتائیں گے کہ اس کو کنزیوم کرنا چالو کر دوگے خیر جن کو بھی ہمارا یہ ہومیٹ پروٹین اسیمنا بوسر بھائی کرنا ہو پرچیز کرنا ہو ہم نے پرائز ڈراب کر دیا ہے بہت زیادہ کیونکہ ہم آن لائن پلیٹ فرم پہ آنے والے ہیں تو ابھی کے لئے ہم پرائز ڈراب کر کے ڈالنا ہے آٹھ سو پچاس روپے کا آپ کو مل جائے گا سامنے نمبر آ رہا ہے اس پر پیمنٹ کر کے آپ اپنا ایڈرز بھیج کے گھر پہ اپنے منگا سکتے ہو ٹھیک ہے سارا آئیرویت آپ کو اس میں مل جائے گا سارا ڈرائی فروٹس مل جائے گا باڈی کی جتنی ویندر کی بھیگنے سے وہ ختم ہو جائے گی رام رام سب سے پہلی چیز جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے نیم دیکھو نیم کا یوز تو بہت دن سے یوز ہو رہا ہے ہم اپنے گھر کے مسالے میں کھانے میں یوز کرتے ہیں دیکھا ہوگا اپنے میٹھی نیم کا یوز کرتے ہیں کڑی پتہ کے طور پہ اور اس کے بہت سارے دیکھو نیم کا ہر پارٹ کام میں آتا ہے جیسے کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ جب ہمارے ہوا نوتی تب جلائی جاتی ہے پتے کا استعمال پوجا ساری اس کی بات ہم کر رہے ہیں گلہ جو ہوتا ہے اس کا اس کا بھی استعمال ہوتا ہے اس کے پھول ملہب ہر پارٹ کا استعمال ہوتا ہے نیم کی ہم لوگ داتوں سے اپنے دانت مانجتے ہیں تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنی چاہیے وہ ہے نیم کی پتی کھانا دیکھو نیم کی پتی ایک نیچرل ڈیٹاکس کا کام کرتی ہے اگر آپ اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا لیتے ہو تو یہ آپ کے لئے ایک وردان کی طریقے ثابت ہوگی کیونکہ یہ باڈی کے اندر کی پوری صفائی کر دے گی چاہے وہ لیور ہو چاہے انٹینسٹائن ہو اب اس سے ہوگا کیا جب آپ نیم کی پتی کھاتے ہو اس سے جب باڈی کے اندر سے کلیر ہو جاتی ہے ڈیٹاکس ہو جاتی ہے ٹاکسیں فلس آؤٹ ہو جاتے ہیں سب سے پہلی چیز اسکین کوالٹی بیٹر ہو جائے گی سافی بھی تو وہی کام کر رہا ہے اسکین کوالٹی بیٹر ہو جائے گی دوسری چیز باڈی میں اگر کہیں پہ بھی ایچنگ ہوتی ہے انفلمیشن ہوتا ہے رینکلز پڑھتے ہیں یا پھر بہت ساری ایریٹیشن ہوتی ہے باڈی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر اس طریقے کی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو یقین مانو نیم تمہارے سب صحیح کر دے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ بات کریں نیم کا تو باڈی کے اندر اگر کوئی بھی انفیکشن پنپ رہا ہوگا اس کو بھی ختم کرنے کا کام کرتی ہے ہماری نیم کچھ نہیں کرنا ہے نیم کا ایک پیڑ پیڑ کہہ رہا ہے نیم کی کچھ پتیاں لے گیا اور ٹینیاں ان کو پیس کے چھوڑی چھوڑی بال بنا کے رکھ لو ڈیلی ایک بال پانی کے ساتھ پیلو بھائی صاحب مجھا ہی آ جائے گا دوسرا آملا دیکھو آملا کو بہت طریقے سے یوز کیا جاتا ہے مربع بھی ہم کھاتے آملا کچھا بھی کھاتے آملے کی سبجی بھی بنتی ہے آملے کا ہم پاوڈر بھی لیتے ہیں آملے کا جوز بھی آتا ہے بہت سوپر پر ہی چھوڑی بھائی بھائی کیا کہ مربع بھی ہوتا ہے اس میں چاس نہیں پڑتی تو بہت میٹھا ہو جاتا اس سے اچھا ہے کہ آپ مربع بھی کو سب جی کی طریقے مربع بھی کا ہم لے کو اچار کی طریقے یا فرام لے کا جو ہوتا ہے اسکر طور پر ہوسکر ہے یا آملے کا جوس ہے اب یہ کیا کرے گا آملہ ایرک ایسا سپر فود ہے مطلب میں کیا بتائیں کی بوڈی کو اندر سے اتنا گجب کا رکھتا ہے کہ کچھ آئیڈیا نہیں ہے آملا ویٹامین سی تمہیں بڑھا ماترہ میں دے رہا ہے باڈی کے اندر یہ سمجھ لو کہ اگر بلڈ کی قوالیٹی بیٹر کرنی ہے ہارٹ میں جو بلڈ جا رہا ہے اس کی قوالیٹی بیٹر کرنی اپنی آرٹریز کو جو بلوکے جوتے ہیں ان سے رہیت رکھنا ہے خود کو یا پھر ہم یہ کہیں باڈی میں اندر جو بھی ریسائنک بلڈی کے اندر جو بھی چینجز ہو رہے ہیں اچھے بورے ان کو سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آملہ لے سکتے ہو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ آملا کچھا کھا سکتے ہو بہت بڑیا ہے نہیں کھا سکتے ہو آملے کا جوس یا آملے کا پاؤڈر یہ جو مربع ہے اس کو استعمال مت کرنا سگر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس سے آملے کا ٹیسٹ آجاتا ہے بٹ وہ اس کے جو جو ایفیکٹ ہیں وہ کام ہونے لگتا ہے تو دوسری چیز ہو گئی آملہ تیسری چیز ہے ہمارے پاس حلدی دیکھو حلدی کا ایک ایکسٹریکٹ آتا ہے جس کو بولتے ہیں کرکیومین اب کرکیومین کیا ہوتا ہے کرکیومین مطلب انڈیا کی بات ہم نہیں کر رہے سے all over world کرکیومین اتنا extensive use ہوتا ہے اب ہم جو pregnant ladies ہیں ٹھیک ہے ان کو ہمیسا ڈاکٹر recommend کرتے ہیں کرکیومین کیونکہ کرکیومین آپ کی جتنی بھی internal injury ہیں ان کو heal کرتا ہے جو ہلدی ہے وہ ہم ہمیسا سے جانتے ہیں انٹی سیپٹک کا کام کرتی ہے جب بھی ہمیں چھوٹ لگتی تھی بچپن میں ہمیں ہلدی دودھ دیتی تھی بیسٹ تھا ایک دم تو اسی ہلدی کے بارے میں ہم بات کر رہا ہے کہ ہلدی جو ہوتی ہے وہ ایک نیچرل انٹی سیپٹک کا کام کرتی ہے تو اگر ہلدی use کرتے ہو daily basis پہ تو چھوٹی ایک چھوٹکی یا تو دہی میں سوری ہے یا تو دودھ میں ملا کے پیلو یا پھر سبجی میں تو پڑھتی ہوگی تو اگر ہلدی ڈیلی use کرتے ہو تو بہت سارے جو infections ہیں باڈی میں internal یا پھر کوئی injury ہے اس کو protect heal کرنے کے لیے bacteria کو بڑھنے نہ دینے کے لیے بہت ضروری ہے اور جو pregnant ladies ہیں ان کے لیے تو جو کرکیومن سپلیمنٹ ہوتا ہے وہ تو ایک وردان کی طریق ہے تو ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی ایک چیزیں use کرنا چالو کرو اور ہم یہ کہیں گے کہ پہلے نیم سے try کرو نیم کی balls جو ہوتی ہیں دو صبح صبح گرم پانی کے ساتھ پینا چالو کرو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے باڈی میں رام رام جہن